تو یہی تھا جی کوارڈینیشن کوارڈینیشن کبھی بھی پوفیکٹ نہیں ہوتی جو مربوط طریقے سے کام کرنا ہے یہ کبھی بھی پوفیکٹ نہیں ہوتا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس بات کے اوپر سب کا اتفاق ہے وفاقی اور سبائی سطح پہ بھی اور تمام وزارتوں اور سیکٹرز کے درمیان بھی کہ جس طریقے سے اس وقت مربوط انداز میں کام ہو رہا ہے اس کی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی کیا یہ پوفیکٹ ہے؟ نہیں لیکن اس میں بتدریج اس کے اندر بہت زیادہ بہتری آ رہی تو اس حوالے سے بہت ساری باتچیت ہوئی پھر ہم نے ان کو جو ہماری اس وقت حکمت عملی ہے ٹریسنگ ٹیسٹنگ اینڈ کورنٹائن کے حوالے سے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہوئی کہ کس طرح اب ہم پاکستان میں ٹیسٹنگ جو ہے اس کو بڑھانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ بیس ہزار سے زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے اس مہینے کے آخر تک لیکن وہ ٹیسٹ صرف نہیں ان ٹیسٹ کے بعد ہم نے کس طریقے سے جو اس میں سے پوزیٹیو لوگ آئیں گے ان کی دیکھ بال کیسے کرنی ہے تاکہ ان کی وجہ سے یہ بیماری آگے نہ پھیلے اس حوالے سے ایکوپمنٹس کی بات وینٹی لیٹرز کی بات پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی بات اور اس کے اوپر جو ہماری تیاری ہے اور اس کے حوالے سے بھی ایک بڑا جامع قسم کا ریویو کیا گیا اور بہت ساری انہوں نے ہدایات بھی سلسٹے میں جاری کی تو یہ ایک بڑا ایک اچھا آج دن تھا کہ جس میں آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کے اندر تفصیلاً ان کے ساتھ باتچیت ہو سکی دوسری میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا جی کہ نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کے ایک فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کے سارے ہیلتھ منسٹرز کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کو میں چیئر کیا کروں گا اور چاروں صوبوں کے وزراء وزراء سہت اور گلگت بلتستان اور کشمیر ازاد جمعو اور کشمیر سے بھی ان کے جو وزیر سہت ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے تمام وزراء سہت کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک اپنے ساتھ مزید ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو ہے اس کی نامزدگی بھی کریں اور اس کی آج پہلی میٹنگ متوقع ہے آج شام کے وقت یہ جو گروپ ہے جی یہ ایک سٹیرنگ گروپ ہوگا جہاں تک سہت کے معاملات کا تعلق ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے یہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تھی یا ہمارا رابطہ نہیں تھا مستقل تھا لیکن اس کو تھوڑا سا فارملائز کیا گیا ہے اس کو ایک صورت دی گئی ہے اور اس میں جو اب چونکہ ہم نے سکیل اپ کرنا ہے ٹیسٹنگ کو ٹریسنگ کو اور قوارنٹائن کو تو اس میں کئی معاملات ایسے ہیں کہ صوبائی سطح پہ جو عمل ہے اس کی گنجائش تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے لیکن ایک کانسنسیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ایک جگہ پہ سب کے اتفاق کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے کیا ڈیفینیشنز استعمال کرنی ہیں ہمارے جو کانسیپٹس ہیں جو تصورات ہیں ٹیسٹنگ کے بارے میں قوارنٹائن کے بارے میں مختلف جو تعریفیں ہیں یا ڈیفینیشنز ہیں ان کے حوالے سے یا دیگر جب ہم اسے امپلیمنٹ کر رہے ہوئیں گے تو اس میں کئی ایسی چیزیں ابریں گی جن کے اوپر دوبارہ سے ڈرائنگ گورڈ پہ بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہوگی تو یہ ایک فورم کریئٹ کر لیا گیا ہے اور اس کو ایک یوں سمجھیں کہ ایک افیشل صورت دے دی گئی ہے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے کہ تمام وزرائی صحت پاکستان کے وہ ایک انتہائی فارمل طریقے سے مربوط انداز میں کام کریں گے اور یہ وہ گروپ ہے جو اس میں ایکسپرٹ شامل ہیں ان کی ایک لیدہ سے کمیٹی بنائی گئی ہے ایکسپرٹ کمیٹی آن کووڈ نائنٹین اور یہ جو ٹیکنیکل معاملات ہیں ان کے اوپر ایک اتفاق رائے لے کر آئیں گے ملکی سطح کے اوپر تاکہ اٹلیسٹ تمام صوبوں اور وفاق کے درمیان اور مارے فیڈل ایریاز کے درمیان ہم سب ایک پیج پہ ہوں ٹیکنیکل معاملات کے اندر بھی تو اس حوالے سے آنے والے دنوں میں متعدد میٹنگز متوقع ہیں اور پہلی میٹنگ میں نے جس طرح کہا کہ انشاءاللہ آج ہوگی اور اس کا ایجنڈا بھی ترتیب دے لیا گیا ہے اور میں تمام وزرائی صحت کا بڑا مشکور ہوں تمام وزرائی آلہ کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو الاؤ کیا ہے اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس سے ہمارے رسپانس کے اندر بڑی مزید اس میں یہ مربوط ہوگا اور مزید اس کے اندر بہتری آئے گی تیسری بات عداد و شمار سے پہلے میں یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ آنے چند دنوں کے بعد رمضان آنے والے اور رمضان کے اندر پاکستان میں ایک اور طرح کی گہمہ گہمی ہوتی ہے ایک اور ماحول ہوتا ہے عبادات کی جاتی ہیں سہر افتار کا انتظام کیا جاتا ہے تراوی کا انتظام کیا جاتا ہے لوگ تخاف پر بیٹھتے ہیں اور عام دنوں میں کے معمول سے زیادہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو اس سلسلے میں میں وہ ساپ کچھ نہیں دہرانا چاہتا جس کے اوپر کافی بات ہو چکی ہے پچھلے چند دنوں میں کہ کس طرح ہمارے صدر مملکت ہمارے وزیر آزم اور پاکستان کے تمام مسالک کے جید علماء اور ان کے جو لیڈرز ہیں کس طرح انہوں نے اتفاق کیا ہے ایک بیس نکاتی ایس او پی کے اوپر اور اب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس سلسلے میں میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا تھا جی کہ آنے والے دنوں میں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے اندر ہم سب نے مل کے ایک بڑا عزبت دست رمضان پیکج ڈیولپ کیا ہے کمیونیکیشن کا جس کی کچھ تو آپ جھلکیں ابھی دیکھ بھی رہے ہیں مختلف چینلز کے اوپر لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کے اوپر بہت زیادہ اضافہ بھی ہوگا اور اس کے اندر تنوے بھی پیدا ہوگا تاکہ مختلف جو پہلو ہیں رمضان کے حوالے سے اور موجودہ کوورڈ نائنٹین کی صورتحال کے حوالے سے اس کے اوپر مستقل آپ کو معلومات بھی دی جائیں اور آپ کو ہدایات بھی دیں اور جو بیس نکات جو ہیں جو علماء اور حکومت کے درمیان ٹیپ آئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی آپ کو باخبر رکھا جا سکے میری آپ لوگوں سے سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان میں آنے والے دن اور ہفتے بڑے اہم ہیں اسی وقت رمضان بھی آ رہا ہے تو یہ انتہائی اہم قومی ذمہ داری کے طور پہ اور مذہبی ذمہ داری کے طور پہ ہم سب کا انفرادی اور اجتماعی فرض ہے میں اس کو فرض سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگ اس قومی جو کوشش ہو رہی ہے کوورڈ نائنٹین کو کرونا وائرس کی وبا کو پاکستان میں پھیلنے سے روکنے کے حوالے سے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور رمضان کے اندر خاص طور پہ ہر پاکستانی اس کو اپنا فرض سمجھے اور اپنا ذاتی احتساب کرے کہ اس نے رمضان کے دوران اس بیماری کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے میرا حال ہے اگر ہم یہ ذینی قیفیت اپنا لیں پاکستان میں تمام لوگ تو رمضان ہمارا نہ صرف یہ کہ بڑا بخیر و خوبی گزرے گا بلکہ اس بیماری کے پھیلاؤں میں بھی کمی آئے گی اس کی تفصیلات آپ جان رہے ہیں مختلف چینلز کے ذریعے میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا لیکن میری استدعہ آپ سے یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں اور اموات بھی بڑھ رہی ہیں آنے والے دنوں بہت زیادہ اہم ہیں کہ جس میں ہم تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اگر جان لیں اور ان کو پوری ایمان داری کے ساتھ ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ رمضان کی برکت سے پاکستان میں یہ بیماری جو ہے یہ کم پھیلے گی اب چند ایک میں عداد و شمارہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عالمی سطح پہ تو اب یہ تقریباً چھبیس لاکھ کے قریب اس کے تنفارمڈ کیسز ہیں تقریباً پونے دو لاکھ سے زیادہ ڈیکس ہو چکی ہیں اور لیکن سات لاکھ سے زیادہ لوگ مکمل طور پہ سیتیاب بھی ہو چکے ہیں ستائیس فیصد ہیں وہ لوگ عالمی سطح پہ جو مکمل طور پہ سیتیاب ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر پاکستان میں پانچ سو تیتیس نئے کرونا وائرس کے پیشنٹس جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں اور جو ٹوٹل پاکستان میں ہو گیا ہے وہ نو ہزار سات سو انچاس نائن تھاؤزن سیون ہنڈ فورٹی نائن اور اس کے جو پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کی جو ڈسٹیبیوشن ہے وہ سب سے زیادہ ریپورٹ ہوئے ہیں کیسے سندھ سے ٹو ہنڈرڈ ایٹی نائن اور پنجاب میں ایک سو تیتیس کے پی میں سکسٹی نائن اسلام آباد میں نو جی بی میں گلگت بلکستان میں دو بلوچستان میں تین اور آزاد جمہور کشمیر میں ایک مقامی سطح پہ جو اس بیماری کا پھیلاو ہے ایک دوسرے سے جو بیماری لگ رہی ہے پاکستان میں اس وقت اس کی شرعہ تقریباً چھاسٹ فیصد ہو گئی ہے یعنی کہ سکسٹی سکس پرسنٹ is لوکل ٹرانسمیشن پاکستان میں بھی اب تقریباً دو ہزار ایک سو چھپن لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر سے احتیاب ہو چکے ہیں یہ تقریباً بائیس اشاریہ ایک فیصد بنتی ہے اور ٹوٹل جو اموات ہیں پاکستان میں اب تک دو سو ناؤ ریجسٹر ہو چکی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ان کے اندر ستائیس کا اضافہ ہوا اور یہ ہائیس نمبر ہے اب تک سترہ ایک دو دفعہ پہلے بھی سترہ ڈیٹس ریپورٹ ہو چکی ہیں ایک دن میں تو تیسری مرتبہ سترہ ڈیٹس ہوئی ہیں جو کیس فرٹلیٹی ریٹ مطلب کہ اگر سو لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے تو کتنے فیصد ان میں جو ہیں وہ جان بحق ہوتے ہیں اس کی جو شرعہ ہے وہ دو اشاریہ ایک فیصد ہے پاکستان میں لیکن اگر اس کا ہم تقابل کرے عالمی فیصد سے تو وہ چھ اشاریہ نو ہیں دیگر بھی کچھ عداد و شمار ہیں لیکن آپ کو یہ عداد و شمار ملتے رہتے ہیں مختلف چینلز کے اوپر بھی لیکن اس کا جو سب سے مستند سورس ہے وہ ہے حکومت کا اپنا پلیٹ فارم یا ویب سائٹ کوویڈ covid.gov.pk تو وہاں سے آپ کو تازہ ترین صورتحال کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کال میرا حال ہے کہ مہید یوسف صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح جو انٹرنیشنل ٹریول ہے یعنی باہر سے جو فلائٹس پاکستان آ رہے گی اس کی بھی تمام تفصیل اب آپ کو covid.gov.pk سے ملا کرے گی آخر میں اپنا اور اپنی فیملیز کا اور اپنے ادگرد جو لوگ ہیں ان سب کا خیال رکھیں اور وہ احتیاطیں اپنائیں جن کو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں گھروں میں رہیں گھروں سے باہر بلا ضرورت نہ جائیں جائیں تو حجوم والی جگہ پہ نہ جائیں اپنی صفائی کا خیال رکھنے اپنے ہاتھ بار بار دھویں اور تمام وہ حفظان صحت کے جو اصول جو بڑے عام فہم ہیں لیکن وہ ہماری عام پریکٹس نہیں بن پاتے اب ضرورت ہے کہ ان کے اوپر ہم مکمل طور پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اللہ کی دعا ہے کہ بہتری کی صورت جو ہے وہ پاکستان میں قائم رہے بہت بہت شکریہ جی